عمران خان کر گئے ہیں اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اس عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو اکھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جب قرآن عزیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیروریزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیروریزم ہے یہ کرسٹن ٹیروریزم ہے یہ ہندو ٹیروریزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامیک ٹیروریزم ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ تاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نے خاصہ دہشت کرتے ہیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے مزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوائم متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خراب آپ حضیان کوئی بگتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدرلینڈز میں یا کوئی سلمان رشتی جیسا کوئی شاہد امرسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوال اولاد سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی انٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب عمت مسلمہ کو اکھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام عمت مسلمہ کے لئے ڈرانے ایک بلوک کی طرح مضبوط ہوں اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی ختم نبوت کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں آدم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے ہیں اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے موسیقا